تقریباً دو سال پہلے بھارت اپنے جاسوس کلبوشن یادو کی سزا کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں گیا اور عدالت سے درخواست کی کہ کلبوشن کو دی جانے والی سزا کلدم قرار دی جائے اسے رہا کیا جائے مگر عدالت نے ایسا نہیں کیا پاکستان نے درخواست کی کہ عدالت یہ معاملہ نہیں سن سکتی عالمی عدالت نے مگر ایسا بھی نہیں کیا عدالت سے جو فیصلہ آیا ہے اس سے پاکستان بھی خوش ہے اور بھارت بھی مطمئن دکھائی دے رہا ہے دونوں اس سے اپنی اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے اس پورے فیصلے کا جائزہ لیں گے مگر پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے کیا اپیل کی تھی بھارت نے آٹھ مئی دوہزار سترہ کو عالمی عدالت انصاف میں اپیل کی تھی کہ کلبوشن کے معاملے پر پاکستان نے بیانہ کنونشن کے آرٹیکل 36 کی خلاف ورزی کی عالمی عدالت انصاف پاکستان کی فوجی عدالت کی جانب سے کلبوشن یادو کی سزا کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے اور پاکستان کی ملٹری عدالت کے فیصلے کو قلدم قرار دے اور کلبوشن کو سزا دینے سے روکے ساتھی بھارت نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ عالمی عدالت انصاف پاکستان کو ہدایت کرے کہ کلبوشن کو ریہا کرے اور محفوظ بھارت واپسی میں سہولت فراہم کرے اس کے بعد بھارت نے دوسری استعدا یہ کی کہ اگر عدالت کو لگے کہ کلبوشن کو ریہا نہیں کیا جا سکتا ہے تو عدالت پاکستان کو پابند کرے کہ وہ فوجی عدالت کے فیصلے پر عمل نہ کرے اور پھر بھارت نے یہ بھی استعدا کی کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کلبوشن یادو کے سیویلین عدالت میں ٹرائل کا حکم دیا جائے اور اسے تمام سیویل اور سیاسی حقوق فراہم کرنے کا حکم دیا جائے اسے کاؤنسلر رسائی فراہم کی جائے بھارت کو یہ حق دیا جائے کہ وہ کلبوشن کے لیے قانونی نمائندگی کا انتظام کر سکے یہ تھی بھارت کی درخواست اس پر پاکستان کا موقف یہ تھا کہ عالمی عدالت انصاف یہ کیس سن ہی نہیں سکتی یہ عدالت کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا کیونکہ کلبوشن کے کیس میں ویانہ کنونشن کا اطلاق ہی نہیں ہوتا کیونکہ کلبوشن یادر ایک جاسوس ہے یہ تھا دونوں فریستین کا کیس جس پر دلائل دیئے گئے اب بات کرتے ہیں کہ عدالت کے اپنے فیصلے میں ان اپینوں پر کیا کہا ہے اب اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے صرف ایک نکتے سے پاکستانی جج جسٹس تصدق جلانی نے اتفاق کیا ہے باقی تمام نکتوں پر انہوں نے اختلاف کیا ہے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے دائر کردہ درخواست کو سننے کا اختیار رکھتی ہے یہ عدالت ایک ووٹ کے بدلے پندرہ ووٹوں کی اکثریتی رائے سے بھارت کی درخواست کی قبولیت پر پاکستان کے اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کرتی ہے اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بھارت کی درخواست قابل سمات ہے عدالت اس ایک ووٹ کے بدلے پندرہ ووٹوں کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان نے تاننے بینا کسی تاتل کے ساتھ کلووشن یادو کو ویانا کنوینشن کے تحت ملنے والے حقوق یعنی کانسلر رسائی کے بارے میں آگاہ نہیں کیا اور اس طرح پاکستان نے ان پابندیوں کی خلاف وردی کی ہے کہ جو ویانا کنوینشن کی ان چھکوں کے تحت پاکستان پر لاغ ہوتے ہیں ایک ووٹ کے بدلے پندرہ ووٹوں کے ساتھ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان نے بینا کسی تاتل کے ساتھ کلووشن یادو کے حوالے سے بھارت کے سفارتی حکام کو آگاہ نہیں کیا اس طرح بھارت کو اس کے حقوق سے محروم کیا گیا جس کے تحت وہ کلووشن یادو کی ویانا کنوینشن کے مطابق اس کی مدد کر سکتے تھے پاکستان نے اس حوالے سے ویانا کنوینشن کے قوانین کی کلافردی کی عدالت اکثریتی رائے کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کلووشن یادو سے رابطے کرنے ان تک رسائی حاصل کرنے اور اس کے لیے کوئی وکیل رکھنے کے لیے حقوق سے محروم رکھا اس طرح پاکستان نے ویانا کنوینشن کی خلاف ورزی کی عدالت اکثریتی رائے سے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان ویانا کنوینشن کے قوانین کے تحت اس بات کا پابند تھا کہ وہ کلووشن یادو کو اس کے حقوق سے متعلق آگاہ کرے اور بھارتی کانسلر افسر کو اس تک رسائی دے عدالت اکثریتی رائے کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی پسند کے لحاظ سے کلووشن یادو کی سزا پر موثر نظر سانی کرے تاکہ اس بات کی یقین دیہانی ہو کہ پاکستان میں جو خلاف ورزی کی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے عدالت اکثریتی ووٹ کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کلووشن یادو کے کیس کی موثر نظر سانی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سزا موت پر حکم امتنا برقرار رہے یہ ہے عدالت کا فیصلہ جس میں عدالت نے پاکستان کو ویانہ کنوینشن کی خلاف ورزی کا مرتقب قرار دیا ہے مگر عدالت نے بھارت کی کلووشن یادو کو چھوڑنے کی درخواست مسترد کر دی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ویانہ کنوینشن جاسوسی کے الزام میں قید افراد کو کانسلر رسائی سے محروم نہیں کرتا عدالت اپنے فیصلے کے نکتے 136 میں لکھا ہے کہ پاکستان نے ویانہ کنوینشن کے آرٹیکل 36 کی شکو کی خلاف ورزی کی پاکستان نے کلووشن یادو کو کنوینشن کے آرٹیکل 36 کے پیرہ ون بی کے تحت حاصل حقوق سے آگاہ نہیں کیا پاکستان نے ویانہ کنوینشن کے خلاف ورزی کی بعد میں عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان ویانہ کنوینشن کے تحت ٹرائل کا پابند تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا اس لئے پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویانہ کنوینشن کے ان نکتوں پر عمل کو یقینی بنائے آگے چل کر عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بھارت نے عدالت سے درخواست کی کہ پاکستان کو حکم دیا جائے کہ وہ کلبوشن کے خلاف سزا کو ختم کر دے کیونکہ یہ عالمی قوانین کے خلاف ہیں عالمی عدالت انصاف نے بھارت کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ یہ عالمی عدالت انصاف کا اختیار ہی نہیں ہے عدالت کا دائرہ اختیار صرف ویانہ کنوینشن کے اطلاق تک محدود ہے عدالت صرف اس بات کا جائزہ لے سکتی ہے کہ ویانہ کنوینشن کا اطلاق کلبوشن یادو کی سزا ویانہ کنوینشن کی خلاف وردی نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں نظر ثانی کی باد بھی کی عالمی عدالت انصاف کی فیصلے میں کلبوشن یادو کے پاکستان میں شفاف ٹرائل سے متعلق نکتہ نمبر 145 میں کہا گیا ہے کہ اس بارے میں پاکستان کے وکیل کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین بنیادی حق کے طور پر شفاف ٹرائل کی زمانت دیتا ہے شفاف ٹرائل کا حق لازمی ہے اور اسے واپس نہیں لیا جا سکتا تمام ٹرائل اسی کے مطابق ہوتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو نظر ثانی کا عمل ہمیشہ موجود رہتا ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق پاکستانی وکیل نے یقین دیہانی کرائی کہ پاکستان کی ہائی کورٹس میں موستر نظر ثانی کی جاتی ہے اس حوالے سے پاکستانی وکیل نے دوہزار اٹھارہ میں دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور مثال پیش کیا عالمی عدالت انصاف نے شفاف ٹرائل کے اصولوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی میں اس کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے اور موجودہ کیس میں یہی حالات ہیں کہ کلبوشن یادو کی سزا کے معاملے میں موثر نظر ثانی ہو عالمی عدالت انصاف کے مطابق موثر نظر ثانی مختلف طریقوں سے مہیا کی جا سکتی ہے جس کا انتخاب پاکستان پر چھوڑا جاتا ہے پاکستان پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ کلبوشن یادو کے لیے اپنی پسند کے مطابق موثر نظر ثانی کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ویانا کنمنشن کی جو خلاف وردی کی گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے عالمی عدالت انصاف نے بریت کی بھارتی درخواست مسترد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کلبوشن کو سنائی جانے والی سزا کو ویانا کنمنشن کے آرٹیکل 36 کی خلاف وردی تصور نہیں کیا جا سکتا اس لئے کلبوشن کی رہائی اور بھارت واپسی کی بھارتی درخواست مسترد کی جاتی ہے جبکہ کلبوشن کی پاکستان کی فوجی عدالت سے سزا ختم کرنے کی بھارتی درخواست بھی رد کر دی گئی مگر ساتھی پاکستان پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کلبوشن کو کلبوشن کو کانسلر رسائی دے اسے دی جانے والی سزا پر نظر ثانی کرے اور کہا ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹ کلبوشن کیس پر نظر ثانی کر سکتی ہے جو پاکستان کے وکیل کی طرف سے جو مثالیں دی گئی ہیں پاکستان کے ڈاگ جر جسسس تصدق جلانی نے عالوی عدالت انصاف کے فیصلے پر اس طلافی نوٹ لکھا اور موقف اپنایا کہ ویانا کنمنشن جاسوسوں پر لاغو نہیں ہوتا ویانا کنمنشن لکھنے والوں نے جاسوسوں کو شامل کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا بھارتی درخواست قابل سماعت قرات نہیں دی جانی چاہیے تھی بھارت مقدمے میں حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا مرتقب ہوا اس فیصلے برنٹ رونی جنرل منصور نے کہا کہ عدالت نے واضح کہا ہے کہ کیس پر نظر ثانی کی جائے کنمنشن کی رہائی نہ ہونا پاکستان کی فتح ہے عالمی عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ کنمنشن رہا نہیں ہوگا اس فیصلے پر شامل کرشی صاحب کا بھی موقف سامنے آیا بھر میں سوچمہ سراز صاحبہ وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں اس فیصلے سے بات کریں گے ہم وزیر خارجہ شامل کرشی صاحب سے شامل کرشی صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے بھی پیس کانفرس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فتح ہے سوچمہ سراز صاحبہ بھی بڑی خوش ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری فتح ہے اگزیکٹلی کس طریقے سے اس فیصلے کو دیکھا جائے کیا دونوں کی فتح ہے یا پھر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ پاکستان کا جو فیصلہ تھا عدالت کا وہ نہیں رد کیا گیا مگر کانسلر ایکسس دے دی گئی ہے تو ان کو کانسلر ایکسس مل جائے گی مگر فیصلہ وہی رہے گا اور بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا مجھے تو ان کی خوشی پر تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے دیکھیں ان کا پلی کیا تھا ان کی پریئر کیا تھی ان کی پریئر یہ تھی کہ کمانڈر یادیو معصوم ہے بے گناہ ہے چنانچہ اس کو رہائی ملنی چاہیے اور اس کو بہزت طور پر بری کر کے بھارت کے حوالے کرنا چاہیے تو یہ تو ایک بی پلی نہیں مانی گئی تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ بکٹری کیا کلیم کرنا چاہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اخلاقی فتح ہے پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے جو ہماری ملیٹری کورٹ کا سینٹنس ہے بھارت کی یہ بلی تھی ان کی یہ خواہش تھی کہ اس کو انل کر دیا جائے جی اس کو عدالت منسوخ نہیں کیا تو یہ فتح کی کیا کلیم کر رہے ہیں مجھے اس کا تاجب ہوتا ہے سن کے ساتھ پر یہ بتائے گا اگر کاؤنسلل ایکسس ان کو دی گئی ہے تو جب سے آپ کی حکومت آئی ہے آپ کا بہت مضبط رویہ رہا ہے بھارت میں الیکشن ہونے تھے منفی رویہ تھا اس کے بعد بھی کوئی مضبط رویہ نہیں ہے اب کاؤنسلل ایکسس کے حوالے سے دوسرے معاملات کے حوالے سے کیا آپ کریں گے بھرپور تعاون کریں گے انتظار کریں گے بھارت اپروچ کرتا ہے کیا پاکستان کا ردعمل ہو شاہزیب ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہم نے اس سارے معاملے میں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا بھارت آئی سی جی گیا اور جب وہ پہلے گئے تو ہمارے پاس بہت کم وقت تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے وہاں گئے اور ہم نے اپنا موقف پیش کیا اور آپ کے علمے میں ہے کہ پورا ہم نے کیس جو ہے پوری شد و مت سے ہم نے لڑا بائیس فروری کو کیس مکمل ہوتا ہے اور ججمنٹ ریزرو ہوتی ہے اور آج اس کو اناؤنسمنٹ ہوئی تو آج کی جو اناؤنسمنٹ ہے ورڈر کی اس سے پاکستان تو بالکل مطمئن ہے اب ہم نے جب آئی سی جے کا جو ریسٹکشن تسلیم کیا ہے ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہمارے اپنے قوانین ہیں ملک کے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس سارے معاملات کو ریویو اور ریکنسیڈر کرے لیکن مینز آف پاکستان چیوزیں تب یہ ہم نے اپنے قانون اور اپنے ذابطے کی تحت کرنا ہے جیسے ہمارے اٹرونی جنرل واپس آتے ہیں تو ان سے مزید تصور بات ہوگی اور ہم اپنے قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ شاہمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان اٹرونی جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان سے بات کر کے پھر پاکستان فیصلہ کرے گا انہوں نے منصور خان صاحب بہت شکریہ سب کس طریقے سے پاکستان اس معاملے کو دیکھیں گے اس پر تو بات کریں گے فیصلے پر آپ کا کیا ریاکشن ہے کس طریقے صاحب اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں شاہرے ہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں کہ ہم بہت حد تک کامیابی کی کا ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا نے بیسیکلی تین چیزیں مانگی تھی وہ یہ تھا ایکوٹل ریلیز ان ریٹرن بیسیکلی کہ ایکوٹ کیا جائے اس کو ریلیز کیا جائے اور ان کو واپس انڈیا بھیجا جائے جہاں تک کہ کانسٹر ایکسس کا تعلق ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کانسٹر ایکسس دینا چاہیے وہ اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل تھرٹی سکس جو ہے بیانہ کنونشن کا اس کے بیسس کے اوپر کوٹس جو ہیں وہ ریویو ان ری کنسٹر ایشن کریں گی مگر کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا ہے انہوں نے کہ جو ملٹری کوٹ کا جو آرڈر ہے وہ غلط ہے کسی جگہ یہ نہیں کہا ہے کہ اپیل جو ہے وہ غلط طریقے سے کی گئی ہے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس نے ایک اپنی کلمنسی کی درخواست دیوی تھی جو کہ ہم نے کنسیٹ کیا ہوا تھا انیشلی کہ فنڈیمنٹل رائٹ کے بیسس کے اوپر ہائی کورٹ کے پاس یہ آثورٹی اور پاور ہے کہ وہ ریویو اور ریکنسٹر کر سکتی ہے ایک ججمنٹ کو ادھر ٹریبنزل نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ آپ کے اپنے قوانین کے مطابق ریویو اور ریکنسٹر ایشن جو ہے آپ کو آپ کی اپنی چوائس کے حساب سے ریویو اور ریکنسٹر ایشن کی اس کو اس ججمنٹ کو دی جائے اب یہ جو ہے بیسیکلی ہمارا بھی پلی یہی تھی کہ اس میں ریویو اور ریکنسٹر ایشن کی ہمارے پاس پاکستان میں قانون ہیں اور کیونکہ اس قانون پہ ہم نے چوائس دی تھی کلبوشن کو تو اس نے چوائس کو ایکسپ نہیں کیا تھا تو اب انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ کر لی جائے اس میں ریویو اور ریکنسٹر ایشن کا بیسیکلی کہا ہے انہوں نے اور اپنی چوائس کے حساب سے کہا ہے so this is a win for پاکستان absolutely اب ظاہر ہے نکتہ نمبر 146 اور 147 میں یہ ریویو اور ریکنسٹر کرنے کی بات انہوں نے کی ہے مگر جس سے پہلے نکتہ نمبر 143 ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلیمنسی کی اپیلیں ہیں معافی مانگنے کی صدر اور آرمی چیف سے وہ کی ہوئی ہیں اب وہ تو اسٹیج بعد میں آتی ہے جو ہائر کورٹ سے سپریم کورٹ سے گزرنے کے بعد کلیمنسی کی بات آتی ہے مگر اگر وہ ہی پہلے کر دی ہے تو یہاں سے معاملہ ریورس ہو کر ہائی کورٹ میں جائے کہاں جائے اور اگر کانسلر ایکسس پاکستان دیتا ہے تو پھر کسی کورٹ میں ریویو ہو ری ٹرائل تو نہیں ہوگا ریویو ہی ہوگا یہ اور کسی ہائی کورٹ وغیرہ میں ہو سکتا ہے انہوں نے ری ٹرائل کی بات نہیں کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کے پاس ہے کہ آپ کسی کی بھی ریویو اور ری کنسیڈریشن کر سکتے ہیں تو وہ میٹر جو ہے ظاہر ہے کہ جب یہ ایک اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کلوشن کے ہم جانا چاہتے ہیں ریویو اور ری کنسیڈریشن میں تو ہی اسے چوئیس ٹو کو دے اور جا کر وہ اپنا کورٹ میں ارسپیکٹیو کہ کلیمنسی کی کہیں ہے یا نہیں ہے اسے فرق نہیں پڑتا ہے آرٹیکل ون آئنٹی نائن میں کوئی لیمیٹیشن بھی نہیں ہے تو کسی سٹیج بھی بھی جا سکتے ہیں تو اس میں تو انہوں نے بیسیکلی یہی کہا ہے کہ آپ اس کے اندر ریویو اور ری کنسیڈریشن کریں یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں ہائی کورٹ میں ایک فورم ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کا اور اگر یہ معاملہ جاتا ہے وہاں پر اور جب ریویو اور ری کنسیڈر کی بات کر رہے ہیں تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو اس کے لیے قانون سازی کی اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی کی جا سکتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیسیکلی ریویو اور ری کنسیڈریشن جو ہے اپیل نہیں ہے یہ بار بار ہم میں کہنے کے کوشی کر رہا ہوں یہ کانسیڈیوشنل فورم ہے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت اور کانسیڈیوشن کے اندر پروائیڈ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کانسیڈیوشن کے حساب سے ریویو اور ری کنسیڈریشن ون نائنٹی نائن کے تحت کر سکتے ہیں بلکل کریں اس میں ہم ظاہر ہے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے بکوز آرٹیکل 10 اے جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے فنڈیمنٹل رائیڈ کو صاحب یعنی کہ آپ نے کہا جو فنڈیمنٹل رائیڈ کے حوالے سے بات کی تو یعنی کہ اگر پاکستان کانسیڈر ایکسس اس کو دیتا ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں وہ جا سکتے ہیں دیکھیں وہ میں اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسیڈر ایکسس جو ہے وہ قانون کے حساب سے جو بھی کہا ہے وہ قانون کے حساب سے ہوگا چوئیس جو ہے وہ کلبوشن کی ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا ہے وہ اس کی چوئیس ہے اگر کلبوشن چاہتا ہے کہ وہ جائیں تو بلکل ایکسس ملے گا اس کو انڈر آرٹیکل 199 بہت شکریہ اٹرانی جنرل پاکستان کے کلبوشن یادف پر ہے اگر وہ چاہتا ہے تو پھر پاکستان کے قوانین کے مطابق آرٹیکل 199 کے تحت وہ ایکسس انہیں دیا جائے گا ان پر منحصر ہے ہمارے ساتھ ریما عمر صاحبہ موجود ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجل صاحب موجود ہیں دونوں ماہرہ قانون ہیں ریما بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اب فیصلہ آگیا ہے معاملہ یہاں سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں ریویو ہو ریکنسیڈر اگر ہو تو جو فورم ہیں وہ ہائی کورٹ ہو سکتا ہے کس طریقے سے معاملہ یہاں سے آگے بڑھیں شکریہ شاہزید بہت دلچسپ بات ہے یہ جوجمنٹ کا کیونکہ انٹرناشنل کوروڈ جیسٹس نے خود اگزاکٹلی نہیں بتایا کہ کہاں پہ ریویو اور ریکنسیڈر ہونی چاہیے کربوشن جادف کی جوجمنٹ اور ان کا سینٹنس انہوں نے دو تین باتیں کہیں ہیں پہلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مرسی پیٹشن ہے ٹیپ آمی سٹاف کے پاس یا پریزیڈنٹ کو اگر جائے تو وہ ایفیکٹیو ریویو اور ریکنسیڈر ایشن کنسیڈر نہیں ہوگا تو یہ آپشن تو آؤٹ ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ہائی کوٹس جو ہیں ان کی جو ریویو کی جورسٹکشن ہے وہ بھی محدود ہے لیکن پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کوئی جوجمنٹس ایسی بھی ہیں کچھ جس میں انہوں نے تھوڑی اپنی دائرہ کار سے باہر جا کے یا تھوڑی براڈلی براڈ گراؤنز پہ ریویو جورسٹکشن جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کیے تو انہوں نے کہا ہے یہ بھی ایک پوسیبیلٹی ہے کہ ہائی کوٹس جو ہیں وہ جورسٹکشن اپنی ریویو جورسٹکشن میں یہ کیس ریکنسیڈر کریں اور تیسرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فورم بھی پاکستان کا ہوگا کانون بھی پاکستان کا ہوگا تو ری ٹرائل کی بات بلکل نہیں ہے ریویو اور ریکنسیڈیریشن کی ہی ہے لیکن انہوں نے بار بار کہا ہے کہ یہ جو ریویو اور ریکنسیڈیریشن ہے یہ ایفیکٹیو ہونا چاہیے میننگفول ہونا چاہیے اور کیونکہ وی اینا کنونشن اور کانسیڈیو ریلیشنز کے تحت جو کانسیڈر ایکسیس اور نوٹیفیکیشن کا حق ہے اس کی بریچ ہوئی ہے تو وہ فورم ایسا ہونا چاہیے جو اس کو مدد نظر مرک کے فیصلہ کرے کیونکہ پاکستان موجود ہے اور وہ دی بھی گئی پاکستان کے وکیل کی طرف سے وہاں کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے ہیں تو یہاں پر کیونکہ معاملہ آرمی چیف و صدر پاکستان تک اپیل تک پہنچا ہوا تھا وہاں سے نیچے آ کر آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے کانسیڈر ایکسیس کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے تو اس کو ایک میننگ فول کنسیڈریشن خیال کیا جا سکتا ہے میرا تو خیال ہے یہی ایک آپشن نظر آتی ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس جائے کیس اور وہ اس بات کو نظر کیونکہ کچھ ایسیلے فیصلے ہیں ہائی کورٹس کے جن پہ انہوں نے فیئر ٹرائل گراؤنز پہ اسیس کیا ہے میریٹری کورٹ کی جاجمنٹ اور ان کے سینٹنس کو تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ ہی ایفیکٹیولی ریویو اور ریکنسیڈر کرے اس فیصلے کو درست ہے اور ساتھ میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانون سازی کرنے کی پاکستان کو اس کے لئے ضرورت پڑے تو پاکستان وہ بھی کرے آپ سمجھتی ہیں جو موجودہ قوانین ہیں اس میں ضرورت نہیں ہے کہ قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑے یہ معاملہ ایسے ہی ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں یہی بات ہے انہوں نے لیکن دیکھیں اس کو بھی انہوں نے کیٹیگوریکل ٹرمز میں نہیں لکھا اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ ریویو نہیں کر سکتی ملٹری کورٹ کی جو جاجمنٹ ہے تو پھر شاید اور اس پہ قوانین کی یا قانون سازی کی ضرورت پڑے لیکن پاکستان کا موقف کورٹ میں بھی جو ہیرنگز ہوئی ہیں اس میں بھی یہی رہا ہے کہ ہماری جو ہائی کورٹس ہیں وہ اپنے ریویو جوریسٹکشن میں میننگ پولی کر سکتی ہیں ریکنسیڈر یا ریویو اور کورٹ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے اس کو اوپن چھوڑا بہت شکریہ آپ اپنا موقف دے رہی تھی سلمان اکرم راجل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود سلمان اکرم راجل صاحب بہت شکریہ اب یہ فیصلہ آ گیا موسر نظر ثانی پاکستان کرے اس موسر نظر ثانی کے موسر ایوینیوز کیا ہو سکتے ہیں پاکستان میں کاؤنسلر ایکسیس کے ساتھ اور ویانہ کنونشنز کی پابندی کرتے ہوئے دیکھیں عالمی عدالت نے یہ کہا ہے کہ موسر ریویو جو ہے وہ کسی عدالت کے روبروی ہوگا آرمی چیف ہوں یا صدر مملکت ہوں ان کے پاس جو کاروائی ہے وہ موسر ریویو کے زمرے میں اب آج کے فیصلے کے بعد نہیں آئے گی ساتھی عالمی عدالت نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کوٹس کے فیصلوں کو نقل ادم قرار دیا ہے اور ہم نے یہ موقف لیا ہمارے ایجنٹ نے عالمی عدالت کے سامنے کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ نظیر قائم کر دی ہے کہ ملٹری کوٹس کے فیصلوں کو ہماری عدالتیں آئینی عدالتیں جو ہیں دیکھ سکتی ہیں اور ان میں اگر کوئی سکم پائیں تو ان کو رد کیا جا سکتا ہے اس کو نوٹ کیا ہے عالمی عدالت نے اور انہوں نے معاملات اب ہمارے ہاتھ میں چھوڑے ہیں کہ ہم کوئی بزا کریں رستہ خواہ وہ ہائی کورٹ کی جورسٹکشن ہو آئین پاکستان کے تحت یا کوئی نیا ہم نئی عدالت قائم کریں نئی قانون سازی کے ذریعے یہ بات انہوں نے ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دی ہے لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ جو بھی ریویو کرے گی عدالت وہ اس چیز کو سامنے رکھے گی کہ جو ویانا کنونشن ہے انیس سو تریسٹ کی اس کے تحت جو کانسلر ایکسیس یا سفارتکاروں تک رسائی کے حقوق حاصل تھے یادف کو ان حقوق کے ناملنے سے جو ٹرائل ہو چکی ہے اس پر کیا اثر پڑا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ریویو میں کوئی فیصلہ ہماری کوئی مجاز عدالت کرے گی یہ آج عالمی عدالت کے فیصلے کا لبے لباب ہے کیونکہ پاکستان میں روایت موجود ہے کہ ملیٹری کوٹ کے فیصلے ہائی کوٹ میں چیلنج ہوئے ہوں وہ کوٹ بھی کیا گیا پھر اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے آپ بھی اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیجسلیشن کی ضرورت پر یہ بھی کہا ہوا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں ہائی کوٹ کا فورم ہو سکتا ہے جہاں پر یہ معاملہ دکھا جا سکتا ہے بلکل یہ انہوں نے چھوڑا ہے پاکستان کی ثواب دید پر ریاست پاکستان کی ثواب دید پر کہ ہم اپنے موجودہ نظام کے تحت ریویو کرتے ہیں یا کوئی نیا قانون لاتے ہیں جس کے ذریعے نئی عدالت بناتے ہیں انہوں نے کوئی تشخیص خود نہیں کی یہ ہم پہ ہی چھوڑا ہے اور چونکہ پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کا ذکر انہوں نے خود کیا ہے اپنے فیصلے میں اس سے یہ ایک اندیا ملتا ہے کہ اگر ہم ہائی کوٹ میں ریویو کی گنجائش رکھتے ہیں یا ہائی کوٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ریویو کر سکتے ہیں جیسا کہ پشاور ہائی کوٹ نے سمجھا اور اس بات کو سپریم کوٹ بھی اپ ہولڈ کرتی ہے اس کی تائید کرتی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہائی کوٹ کے سامنے ہی کیوں ملٹری کوٹ کے فیصلوں کو پیش نہ کر سکیں اور ان میں اگر کوئی سکم ہے تو ہائی کوٹ اس حکم کو دور کرنے کے لیے مناسب محصر ہدایات نہ دے سکیں تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اب ہم ہائی کوٹ کے ذریعے کلبوشن جادف کو ایک ریویو کا موقع فرام کر سکتے ہیں اور اس صورت میں عالمی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل بھی ہو جائے گا پاکستانی عدالتی نظام پر جو اعتبار اور بھروسہ کیا گیا ہے وہ بھی قائم رہے بہت شکریہ قانونی رائے بھی آپ نے سنی حکومتی موقع بھی آپ نے سنا آج کی سب سے بڑی خبر پر